اس آرام کو آریزی جان اس آرام کو آریزی جان اصل صحت نہ جان اصل صحت نہ جان آریزی جان اصل صحت نہ جان حضرت کے فرمانے کا مدعا یا لیا یہ ہے کہ مشک را برتن نہ مالو جان بمال مشک را برتن نہ مالو جان بمال اور مشک چے بونا پاکی زلجلال مشک چے بونا پاکی زلجلال مشک را برتن نہ مالو جان بمال مشک کی مالش جسم پہ مت کرو روح پہ کرو حضرت رومی کا شیر ہے مسلم شریف میں فرما رہے ہیں کہ مشک کی مالش جسم پہ مت کرو روح پہ کرو اور مشک کیا ہے فرما رہے ہیں کہ میں کس چیز کو مشک کہہ رہا ہوں خود ہی جواب دے رہے ہیں بھو نام پاک زلجلہ اس قدرت والے کا اس آسمان والے کا پاک نام ہے جسے میں مشک کہہ رہا ہوں اور یہ تاقید کر رہا ہوں کہ اس کی مالش جسم پہ مت کرنا روح پہ کرنا اور تاقید کر رہا ہوں کہ اس کی مالش جسم پہ مت کرنا روح پہ کرنا حضرت اسی مضمون کے قریب ہیں جو کی ارض کر رہا تھا فرما رہے ہیں کہ مرہم لگا شیخ کسی شیخ کامل نے مرہم لگایا ایسے حضرت رونی کے حضرت شمس تبریج حضرت رونی کے حضرت شمس تبریج اس طرح کے پیروں کا ذکر فرما رہے ہیں ایسے حضرت بائزید بستانی حضرت ابراہیم بن ندہم حضرت سفیان سوری حضرت حسن بسری اور آخیر بات حضرت حولائے کا اینات حضرت علی علیہ السلام اس طرح کی جو بڑے ہماگیر شخصیت کے بزرگ ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں آپ لوگ اپنے متعلق محصوش لی جائے گا کہ اس گروہ کا کوئی شیخ کامل یہ جو میں ترتیب سے نام لے رہا تھا اسی طرح کے سیکروں اور ہزاروں نام موجود ہیں تو اس طرح کے گروہ کے پیر کامل کاملین کے گروہ کے کہ میں سے کوئی بھی فرد اگر مرہم رکھ دے گا تمہاری زخموں پر تو تم کو بھلا ہی حاصل ہوگی شفا حاصل ہوگی لیکن یہ نہ سمجھ لینا اگر ایک دفع مرہم رکھنا حاصل ہو گیا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم پوری طرح بات سہت ہوگی تم پوری طرح بات سہت ہوگی یعنی باتین کی زندگی تک پہنچ گئے باتین کی زندگی تک پہنچ گئے وہ نیامتوں کو پانی کے حفداد بن گئے تم کامل کہلانے کے مستحق ہو گئے ایسا نہ سمجھ گئے مرہم اتر رہا ہے دھیرے دھیرے روح کی طرف دھیرے دھیرے روح کی طرف اتر تمہارے سب کے ساتھ تمہارے شکر کے ساتھ تمہارے گہرا ہوتے رہنے کے ساتھ عشق کی دنیا میں جبروت میں وہاں جتنا تمہارا دل جوڑا تم نے جتنی گہرائی حاصل کی اسی حساب سے وہ مرہم اترتا جو ایک دفعہ حاصل ہو گیا اسی حساب سے وہ مرہم اترتا تم نے جتنی گہرای سے اپنے کو جوڑا تم نے جتنی گہرای سے اپنے کو جھوڑا یا دھیرے دھیرے جڑا جوبتے گئے جیوبتے گئے گہرے ہوتے گئے گہرے ہوتے رابطہ سے نسبت قائم ہو گئی تو وہ مرہم جو ایک دفعہ حاصل گوا تھا وہ دھیرے دھیرے ادرتا ادرتا روح تک پہنچ جائے گا فرما رہے ہیں کہ مشکرہ برطن نہ مالو جہاں پہ مال اب مشکچے بغنام پاکے پہ للا تو تو ابھی بات تھی کہ جسم پہ نہ مالو روح پہ ملو اب روح پہ ملنا حاصل ہو رہا ہے ایک زمانی کے بعد دھیرے 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 ایک نسبت ہے جو گہری ہو رہی ہے اور گہری ہو رہی ہے اور گہری بانی کو مچھلی مچھلی کو پانی کے بغیر شہن نہیں سکون نہیں اس نسبت پہ بہور کیجئے کسی طرح کی راہت میسر نہیں اگر پانی چھوٹ گیا اور پانی چھوٹ گیا اور پھر بھی راہت موسر میسر ہے کسی طرح کا کوئی تغیر کوئی تبدیلی مزاج میں نہیں پیدا ہوئی تو اس کا مطلب بھی ابھی شروعات بھی نہیں ہوئی کسی طرح کے روحانی رشتے کی کوئی شروعات بھی نہیں ہوئی یہ پائمانے ہیں ناپنے کے لئے اس لئے ارد کرتا ہوں کہ آدمی اپنی حقیقتوں سے پوری طرح جانکار رہے کہ کتنے پانی میں ہے ان باتوں میں چاہے چاہے دکھ دینے والی بات ہو رہی ہو یا کڑواہت رکھنے والی بات ہو رہی ہو لیکن کام کی ہے اس لئے کی اس سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ مچھلی اگر پانی کے باہر رہ کے بھی مطمئن ہے وہ خوش ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، ذہنی، دماغی، روحی، قلبی نہیں پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب کی وہ مچھلی، اصلی نہیں ہے مٹی کی مچھلی ہے حضرت رومی کے لفظوں میں مٹی کی مچھلی ہے کاغا سبتن کھائیو چنچن کھائیو ماس دو نائنا مت کھائیو پیا ملن کی آس اس مقام پر بات پہنچ گئی ہو ساجن یہ احمد جانیو تم بچھرت موہے چائن ساجن یہ احمد جانیو تم بچھرت موہے چائن جیسے جلبن معاشری ترپت ہوں دن رہن یہ وہ دوہیں ہیں جو صوفی بزرگوں کی زبان پہ آئے سنچریز سنچریز کے بیچ میں نہای سادہ کہیں زبان میں کوئی بھاریپن نہیں کوئی بوجھ نہیں زبان کا نہای سادگی کے ساتھ بات کہہ دے نا یہ ایک خوبی رہی ہے صوفی سنتوں کے ساتھ جو اب کہیں نہیں ملتی اور اس کے پہلے بھی ان کے پہلے بھی بہت ناممکن چیز کر کاپت پتیاں لکھت جل بھر آوت نین کر کاپت پتیاں لکھت جل بھر آوت نین کورو کاڑد ہاتھ دے کورو کاڑد ہاتھ دے مخ سے کی جو پہن ایک کبھی گزرے ہیں بہت مشہور جن کے دوہے ہیں ان کو کہتے ہیں بیہاری جی آپ لوگوں کو شاید یہ نہ معلوم ہوگا کہ سوشی سلسلے کے درگیش ہزار مبارک ان کی اندراغ پن میں ہے اب وہ دوہے ہیں کہ جنہیں سنتے ہیں آج تک لوگ سلسلے سیر دھونتے ہیں تو حضرت رومی فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ مرحم جو تمہیں حاصل ہوا ہے توجہ کا روح کی زندگی پانے کا آسمانی بننے کا آسمانی کشش کے مخاطب ہو جانے کے لائق بن جانے کا وہ جتنے گھاؤ ہیں جو تم کو آسمانی صفت نہیں بننے دیتے ان کے بھر جانے کا اور تم کو اس لائق بنا دینے کا کہ تم عشق کے گھیرے میں آ جاؤ عشق کی کشش میں آ جاؤ اس کے لائق بن جاؤ مرحم مرحم کے معنی نہیں کہ کسی ڈیبیا میں کوئی مرحم رکھا اس کو کھول کے لگا دیا گیا یہ آسمانی فیض سے مرحم مرحم کے معنی میں عرض کر رہا تھا جی وہ فیض جس سے سہت حاصل ہو زخم بھر گیا اگر تم خوش قسمتی سے وہ فیض پا گئے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کی کام مکمل ہو گیا فیض ملکود کا ہوگا جبرود کا نہ ہوگا فیض ملکود سے ہوگا جبرود سے نہ ہوگا زیادہ تر فقیر لوگوں کی طرف ملکود سے مخاطب ہوتے ہیں جبرود سے نہیں ہوتے کچھ مخصوص روحیں ہوتی ہیں جن کی طرف جبرود سے مخاطب ہوتے ہیں ورنہ عام طور سے صرف ملکود سے مخاطب ہوتے ہیں یعنی وہ روح جو موجود ہے ملکود میں اصل ٹھکانے پھر اسی جگہ سے اسی کی طرف اسی جگہ سے اسی کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اسی جگہ سے اسی کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اگر تم نے اس مرہم کے حاصل ہونے کے بعد اس فیض توجہ کے حاصل ہونے کے بعد اپنے کو جوڑ رکھنے کی کوشش کی اور زیادہ سے زیادہ جوڑے رکھا اور ترہا سا ہل کا کرو اور زیادہ سے زیادہ جوڑے رکھا اپنے کس ایک شکر موجود رہی جوڑنے کی جوڑے رکھنے جیسے پیاس لگی ہو پانی پینے کی طلب اس طرح کی ایک پیاس ویسی آرہو ویسی اس آرہو کی گہرائی اس چاہ اس چاہ کی گہرائی قائم ہو لگاتار اور بھرتی جا رہی ہو اور وہ مرہم اترتا جا رہا ہو جسم کو پار کرتا ہوا روح کے طرف بہتا جا رہا ہو روح کی طرف بہتا جا رہا ہو جسم کو پار کرتا ہوا روح کی طرف بہتا جا رہا ہو مرہم مرہم آسمانی پھائے جبروت ملکوت سے ناسود کے اوپر ملکوت خیال لکھے ہو یہ زمین ناسود ہے اس کے اوپر ملکوت وہ فائر جو ملکوت سے حاصل ہوا ہے اس ناسود میں اس جسم کے ساتھ جڑے ہوئے وجود کو اگر تم نے اسے محفوظ رکھا اگر تم نے اسے محفوظ رکھا بچا کے رکھا سمحال کے رکھا اسے ادھر ادھر اپنا ذہن بکھرا کر خراب نہ کیا ضائع نہ کیا تباہ نہ کیا اسے اپنا ذہن بکھرا کر اس کام ہوں اس کام ہوں اس کام ہوں اس کام ہوں اس خیال ہوں اس خیال پر معنی یہ خیالات تمہارے دشمن ہیں اور امیدیں آرزو ہیں تمہارے اس طرح اپنا بکھرایا تم نے اپنے کو کنسنٹریٹ کیا سنٹرلائز کیا کنسنٹریٹ کیا سنٹرلائز کیا ایک جگہ پر اور کائم رکھا ہو سے کائم رکھا ہو سے تو فائد بکھرے گا نہیں بکھر کے ختم نہیں ہوگا ایک جگہ جمع ہو جائے گا اور جب ایک جگہ جمع ہو جائے گا وہ جسم سے ا autant کے روم تک پہنچ جائے گا جسم سے اографی کے روم تک پہنچ جائے گا ہدایت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اسے جسم پہ مت ملو اس کی مالش جسم پہ مت کرو روح پہ کرو اس کی مالش جسم پہ مت کرو روح پہ کرو اور مالش کس چیز کی پاک نام اللہ ذکر ہے ذکر ہے اس میں ذات کہلاتا ہے دو ہزار پہنے کی ایک شرط تھی اس میں ذات کو دو ہزار پہنے کی ایک شرط تھی روز بلا نارا سلسلہ موج شاہی کے ساتھ جری ہوئے ایک چیز ہے اس کی مالش کی بات ہو رہی کہ اس کی مالش جسم پہ نہ کرو بلکی روح پہ کرو اور پتا رہے ہیں کہ میں نے موسک کسے کہا کہ جواب دے رہے ہیں اس کے پاک نام یہ ذکر اس میں ذات سوفیوں کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہا وہ ہر زمانے میں بطور اگری منٹ کے جاری رہا بطور آسمانی اگری منٹ کے جاری رہا اس جسم کو اس وجود کو جسم سے نکال کر روح تک پہنچانے کا اگری منٹ رکھنے والا جسم اس وجود کو اس اگزیسٹنس کو جسم سے نکال کر روح تک پہنچانے والا اگری منٹ رکھنے والا اسم سنچریز سے سوفیوں نے اسی طرح رائج اگری منٹ کا اپنے گھر کا نہیں کہ جو جی میں آیا وہ ہٹا دیا ہے اس طرح جپو اس طرح جپو کہیں 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 کا گوڑا پھان ماتینے کنبا جوڑا آسمانی اگری منٹ کے ساتھ بدھے ہوئے اسم جو صدیوں سے فائز دیتے رہے ہیں سالکین راہ کو آدمی سے انسان بناتے رہے ہیں اور انسان سے انسان کامل بناتے ہیں اکثر شراب خانے میں وہ روشنی ملی کعبہ سے تا حرم جسے زاہد نہ پاسکا کعبہ سے تا حرم جسے زاہد نہ پاسکا زاہد حرم کا آدمی مذہبی آدمی کعبہ شریف سے لے کے مسجد تک جسے کبھی زاہد نہ پاسکا اکثر شراب خانے میں وہ روشنی ملی عشق کے شراب خانے میں ایسی روشنی ملی جسے کبھی زاہد نہ پاسکا کعبہ سے تا حرم جسے زاہد نہ پاسکا اکثر شراب خانے میں وہ روشنی ملی کسی فائز کے اگریمنٹ کی وجہ سے جو شراب خانے سے ہے کسی اور جگہ سے کہیں نہیں ملتا کسی اور جگہ سے کہیں نہیں ملتا تو وہ ایک حالت ہے جو کہ رہے ہیں کہ اسے تائم رکھو وہ ایک حالت ہے جو تمہارے اندر پیدا ہوئی ایک رمک پیدا ہوئی ایک ترپ پیدا ہوئی ایک لپک پیدا ہوئی اور تم نے میہانے میں قدم رکھا اور وہ فائز تمہاری طرف مخاطب ہو گیا اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم اسے قائم رکھو قائم رکھنے کی شکل بتا رہے ہیں کہ روح پہ مالش کرو روح پہ مالش کرو روح پہ مالش بلا عشق کے نام ممکن اور عشق پیدا ہوتا ہے جب تک نسبت نہ قائم ہو جائے رابیتہ تک عشق نہیں پیدا ہوئی رابیتہ معنے دل دماغی طور پہ جڑ جانا کسی چیز کو خبول کر لینا ایکسپٹ کر لینا دماغی طور پہ شروعات ہیں یہ یقین حق ال یقین آئین ال یقین ایمان ایک مذہبی دائرے میں استعمال ہوتا ہے فقیری دائرے میں اس کی کوئی قیمت نہیں باتن کی زندگی میں باتن کی دنیا میں باتن کے مذہب آدم م pudding ممکن